پیرے دوستوں میں آپ کا دوست محمد عاصف رضا امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیرے سے ہوں گے آج ایک اہم ٹاپک پر ہم آپ لوگوں سے بات کرنے والے ہیں کہ آخرکار مفتی سلمان عزری صاحب کو جیل سے چھوٹنے میں کتنے دن لگ جائے گے یہاں پر یہ بیان دیا گیا ہے جو کہ بہت خاص ہے اور آپ لوگوں کو جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پندرہ دن میں مفتی صاحب قانونی پرکریا سے جیل سے چھوٹیں گے یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پندرہ دن تک مفتی صاحب کو جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا جہاں پر لوگوں کے دعوے تھے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جل سے جل سے رہا کر دیا جائے گا مفتی سلمان عزری صاحب جیل سے رہا ہو جائیں گے تو یہاں پر کوئی صورت ایسی نظر نہیں آ رہی ہے جو مفتی سلمان عزری صاحب کو جیل سے رہا کر رہا جائے گا دراصل یہاں پر جو پوشٹ ہے وہ بینے دوبے کی ہے بینے دوبے کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ بینے دوبے بہت اچھا بیان دیتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کے کام آتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی حمایت کا کام کرتے ہیں جس طرح سے مفتی سلمان عزری صاحب ہم لوگوں کے لیے بہتر کام کرتے ہیں اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بینے دوبے جی بھی کافی اچھا کام کرتے ہیں اور کافی اچھا بیان دیتے ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ دن میں مفتی صاحب قانونی پرکریا سے جیل سے چھوڑ جائیں گے میں مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے سمویدانک طریقے سے ان کو عدالتی قانونی ساہتہ اپلد کرانے کے لیے ممبئی سے میری لیگل ٹیم گجرات بھیج رہا ہوں ہیشٹیک ریلیس سلمان عزری یہ بیان کس کا ہے یہ ہے وینے دوبے کا وینے دوبے کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے تو یہاں پر وینے دوبے نے اپنی ایک ٹیم کو جو ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے لگا دیا گیا ہے جو کہ وہاں پر ورک کرے گی اور مفتی سلمان عزری صاحب کو ہر طرح کی چیز جو ہے مہیا کرائے گی اور وقت رہتے ہوئے مفتی سلمان عزری صاحب کو ریلیس کرانے کا کام بھی کرے گی جبکہ ایک خبر یہ آ رہی تھی کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جونہ کا عدالت دس دن کے لیے ریمانڈ پر بھیجنا چاہتی تھی لیکن صرف اور صرف ان کو ایک دن کی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ گھڑا ہو رہا ہے کہ جہاں بنے دوبے جی نے بتایا ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو پندرہ دن لگیں گے زمانت میں وہیں دوسری طرف لوگ اپنے اپنے بیان دے رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو جو ہے دو یا تین دن کے اندر اندر زمانت مل جائے گی اب یہ تو خیر وقت رہتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ آخر کار مفتی سلمان عزری صاحب کو کب تک وہاں سے زمانت نہیں ملنے والی ہے لیکن وہیں دوسری طرف میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جہاں بنے دوبے نے بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ پندرہ دن لگیں گے مفتی صاحب کو قانونی طور سے جیل سے چھوٹنے میں وہیں تمامی لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک شخص اور ہیں جو کی جیل کے اندر بند ہیں جن کو حضرت کمر غنی عثمانی صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں تقریباً دھائی سال پہلے حضرت کمر غنی عثمانی صاحب کو بھی ایٹی ایس نے گرفتار کر لیا گیا تھا ان سے صرف اور صرف جانچ پرطال کے لیے لیکن تقریباً دھائی سال کا وقت ہو گیا ہے اور حضرت کمر غنی عثمانی صاحب کو ابھی تک جیل سے ریحاد نہیں کیا گیا ہے آخر کار ایسی کیا وجہ ہے جو مسلمانوں کو پکڑ لیا جاتا ہے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں ان کو ریحا نہیں کیا جاتا آخر کار کب تک مسلمان لوگوں کو جانچ کا جھانسہ دے کر گرفتار کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا جبکہ ایک خبر ممبئی سے یہ بھی نکل کر کے آ رہی ہے کہ جب مفتی سلمان عظری صاحب کو گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد تمامی لوگ روڈ پر آ گئے تھے اور مفتی سلمان عظری صاحب کو ریحا کرو مفتی سلمان عظری صاحب کو ریحا کرو یا لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جا رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ مفتی سلمان عظری صاحب کی حمایت میں کتنی تعداد میں لوگ موجود تھے لیکن اس میں سے بھی بتایا گیا ہے تقریباً پانس سے زیادہ لوگوں پر مقدمے درج کیے گئے ہیں اگر کوئی اپنے مذہب کو لے کر آواز اٹھائے گا تو آپ اس پر مقدمے کرنے شروع کر دیں گے اور اگر کوئی مذہب اسلام کے خلاف بھوکے گا تو اس پر آپ مقدمے کیوں نہیں درج کریں گے آخر کا آپ اس کو کیوں نہیں گرفتار کریں گے جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے مذہب کے طریقے سے رہنے کا عدیقار ہے لیکن کسی کو یہ عدیقار نہیں کہ وہ ہماری دھارمک بھاونہوں کو ٹھیس پہنچائے ہماری دھارمک بھاونہوں کے ساتھ کھلوال کریں جبکہ مفتی سلمان عزری صاحب نے ایک شیر بولا تھا اس شیر کی بنا پر مفتی سلمان عزری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر چھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ان کو پولس کسٹڈی میں رکھا گیا ہے تقریباً 40 گھنٹے کا زیادہ وقت ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی مفتی سلمان عزری صاحب کو رہا نہیں کیا جا رہا ہے آخرکار ایسی کیا وجہ ہے جو مفتی سلمان عزری صاحب سے بدلہ لیا جا رہا ہے کیا کوئی اپنے دھرم کو لے کر اپنے پیغمبر کو لے کر کھل کر کے کھڑا نہیں ہوگا اگر واقعی میں کسی کے دھارمک بھاونہوں کو ٹھیس پہنچتا ہے تو بات صحیح ہے لیکن جہاں کسی کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو وہاں پر آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا نام لیا جا رہا ہے فیلال میں تمامی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے لئے آپ لوگ دعا کریں کہ مولا تعالی مفتی سلمان عزری صاحب کی حفاظت فرمائے اور وقت رہتے ہوئے مفتی سلمان عزری صاحب کو جیل سے رہا کر آئے جائے اس کے لئے آپ تمامی لوگوں کو کھل کر کے سامنے آنا ہوگا مفتی سلمان عزری صاحب کے لئے اپنی اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا کیونکہ مفتی سلمان عزری صاحب اس وقت جیل کے اندر ہیں اور ہم اور آپ تمامی لوگ صرف اور صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں تو آپ تمامی لوگ اس چیز کا خاص طور سے خیال لکھیں مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے دعا کریں کہ وقت رہتے ہوئے مفتی سلمان عزری صاحب کو رہا کر دیا جائے اس کے علاوہ درگاہ علیہ حضرت سے بھی خبر آ رہی ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی حمایت میں وہاں سے بھی کافی ایناؤنسمنٹ کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مولانا توقعی نظر صاحب نے بھی بریشریف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ میں مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ ہوں اور ہر طرح سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں اور کافی زیادہ ویڈیوز بھی شوشل میڈیا پر دیکھے جا رہے ہیں جس میں مفتی سلمان عزری صاحب کو جو ہے لوگ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے بھی ہے جس طرح سے بھی ہے لوگ مفتی سلمان عزری صاحب کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگوں پر بھی نکیل کسنی چاہیے جو مذہب اسلام کو لے کر کے غلط طریقے سے بیان دے رہے ہیں اور جن کی ویڈیو کافی تعداد میں شوشل میڈیا پر موجود ہیں آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مذہب اسلام کو لے کر کے یہ لوگ گندی گندی زبانیں کھولتے ہیں کس طرح سے مذہب اسلام کو لے کر کے بیان دیتے ہیں اور ایسے لوگ آج بھی کھلے ہوئے گھوم رہے ہیں ان لوگوں پر کسی طرح کی کوئی بھی کاریوائی نہیں کی جا رہی ہے آخر گار یہاں پر دوگلے پن کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں جب کسی مذہب کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے کسی مذہب کو لے کر کے کھل کر کے باتیں کی جا رہی ہیں تو ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کرنا چاہیے اگر کوئی مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اگر دوسرے مذہب کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن وہیں دوسری طرف اگر کوئی مذہب اسلام کو لے کر کے اپنی گندی زبان کھولتا ہے مذہب اسلام کو لے کر کے غلط طریقے سے باتیں کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی چاہتی آخر کار ایسی کیا وجہ ہے جو ہمیشہ مذہب اسلام کو ہی ٹارچر کیا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ بہت بڑی بات ہیں ان باتوں کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک طرفہ فیصلہ نہ کیا جائے ایک طرفہ طور پر کسی کو سزا نہ دی جائے اس کی جانچ پرتال کی جائے اگر واقعی میں وہ شخص گناہگار ہے اور اس نے اس طرح سے حرکت کی ہے تو اس کو ایک سو ایک پرسنٹ سزا ملنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو شک کے عدار پر اٹھا لینا چاہیے اس کے باقیل سے بھی بات نہیں کی اور اس کے بعد اس کو ڈائریکٹ گجرات لے جائے گیا جبکہ وہ ویڈیوز بھی شوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے مفتی سلمان عزری صاحب نے وہ شیئر کہا ہے لیکن اس کلپ کو جو ہے شورٹ کر کے دکھایا گیا ہے اس کلپ کو پوری طرح سے نہیں دکھایا گیا ہے کہ آخرکار مفتی سلمان عزری صاحب نے کیا بیان دیا تھا کس طرح سے مفتی سلمان عزری صاحب اس ویڈیو میں بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے بس صرف شورٹ کلپ کو کٹ کیا اور اس کے بعد اس کو شوشل میڈیا پر اپ ڈیٹ کر دیا جبکہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو نہ جانے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہوگا تو پھر آپ ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے آپ لوگ کو خود یقین ہو جائے گا آپ تمامی لوگوں سے گزارش ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے لئے آواز بلند کریں مفتی سلمان عزری صاحب کی حمایت میں آپ لوگ نکل کر کے آئیں اور مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مفتی سلمان عزری صاحب کی حفاظت فرمائیں وقت رہتے ہوئے مفتی سلمان عزری صاحب کو رہا کیا جانا چاہئے کیونکہ ظلم کی جو آواز ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں ظلم ہار جاتا ہے اور ہمیشہ سچائی جیتی ہے تھوڑا وقت لگے گا انشاءاللہ وقت رہتے ہوئے مفتی سلمان عزری صاحب ضرور ضرور رہا ہو جائیں گے یہ بھی ہماری دعا ہے آپ لوگ بھی دعا کیجئے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے اور تمامی طرح کی اپ ڈیٹ جاننے کیلئے آپ لوگ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ و خیر میں یاد رکھیں